نکلے گھر سے پھر دوالی کی شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ تو تھوڑی بہتی کری اور انجوائی پورا کرا کیونکہ ابھی ڈیلی میں اتنی زیادہ مطلب نیو مطلب جو بھی نیو کلیکشن آ رکھی ہے کہ بہت زیادہ ساتھ میں ہم پاس میں ہمارے کافی مول ہے تو ہم وہاں پہ گئے گھومنے کے لیے اور وہاں پہ بھی سردی کا سٹاک ہے نا بہت زیادہ آ رکھا تھا تو بہت ہی مطلب اچھا تھا تو بائے تو ابھی کچھ نہیں کرا کیونکہ ابھی ایکسائٹ ہوتی ہے کہ کچھ اور آ جائے گا نیا تو اس کو بائے کریں گے نا تو بس گھوم لیے اور تھوڑا بہتہ کھانے پینے کا سمان مہاں سے بائے کرا تو پھر ہم واپس آگے چلے گئے تھوڑا گروسری کا سمان لانا تھا گروسری میں چلے گئے گروسری کا سمان ہمیشہ جہیں سے لے کے آتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ آفر ہوتی ہے کبھی ایک کے ساتھ ایک فری ہوتا ہے اور کبھی کبھی ڈسکاؤنٹ 50% ہوتا ہے کبھی 30% کریں 35% ایسے ڈسکاؤن ہوتا ہے تو جاننے کا بھی نہ ایک الگ سا ہی مجھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی سمان فنش ہے تو آپ وہیں جاؤ اور وہیں سے بائے کرو کیونکہ وہاں پہ تو پاس میں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے کبھی ایک دو چیز لانی ہوتی تو بھی ہم وہیں چلے جاتے ہیں تو بس وہاں گوم لیا پورا مطلب جو بھی ہے نا کچھ چیزوں کے مطلب لڑنی ہو چکے تو دبابلی کی دیکھو آپ کتنی زیادہ ڈیکوریشن کر رکھی اور ویڑ مائی گاڈ بہت ہ بھی زیادہ بھیڑ تھی کبھی بھی پیہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور دبابلی کے کارن سبجی منڈی ہر جگہ بہت زیادہ بھیڑ تھی تو بس ہم پھر بعد میں نا جہاں پہ نا سوم بجار لگتا ہے تو ہم وہاں چلے گئے تھے تو وہاں تو مارکٹ نا ایک زیادہ اپڑا ہم تھوڑا جلدی چلے گئے تھے بھیڑ تو وہاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ مارکٹ تھوڑا چار بجے لگتی ہے تھوڑا لیٹ لگتی ہے تو اس وجہ سے نا مطلب تھو� پھر وہاں پہ تھوڑا تھا نا آرام سے ہم نے مارکٹ کو گھوما اور وہاں بھی اتنی جاتا مطلب چیزیں تھی نا دل کر رہا تھا کہ وہاں سے اب بھی کسی ٹائم ہی نا کچھ نا کچھ بائی کر لے بہت وہ ہی ہو جاتا ہے نا کی سب کیا کرو گے ہم لوگ بائی کر کتنی چیتوں کو کہاں رکھیں گے کیا کریں گے وہاں سے بھی ہم نے بہت چھوٹا چھوٹا سمان دس کا بیس کا پچیس کا ایسے وہاں پہ سیلے جو چل رہی تھی پھر بھی ہم نے بہ پھر وہاں سے سمانہ بائی کریا بہت چیزیں وہاں سے لی دی پابلی کے کارن وہاں ڈیکوریشن بھی اچھی تھی میں نے کافی مطلب فلاور سٹک لیے اور دیے وغیرہ وہی سے بائی کرے اور نم نے کو بکھایا پیا کیونکہ کھانے بینے کی سٹال بھی وہاں پہ تھے اور جہاں پہ بیٹ شیٹ کا مطلب پرائز بھی بہت کم تھا اور جہاں پہ سوپا کبر میں نے پوچھا تھا نا نائن سیٹر کا تو نائن سیٹر کا سوپا کبر بھی ٹیک پرائز میں بن رہا تھا ب لیکن ابھی میں نے بائی نہیں کریا کیونکہ ابھی نہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کی اڈوائیس کے سمیتی بائی کریں گے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ٹو تھوزنٹ میں جہاں سے بن جائے گا تو صحیح ہے کیونکہ پھر وہ یہ نا اگر وہاں جائیں گے تو وہاں بہت ملوٹ میں بہت سب کچھ مہنگا لگتا ہے مجھے ابھی نا اور جہاں پہ نا سب چیزوں میں نا اتنا ریئر پرائز لگا ہوا تھا ٹو فیپٹی میں ون فیپٹی میں ٹو ہنڈر فیپٹی مجھے تو بہت سستا لگا جہاں پہ لیکن ہمیں بچوں کے کپڑے ہیں سب بیٹ شیٹ ہے مہنگی سے مہنگی اور سستی سستی آپ کو مل جاتی ہے نا ایسا مہنگی سستا ہے مہنگا بھی بہت زیادہ ہے آپ کے وارڈنگ آپ کی ٹوائس کے وارڈنگ ہی آپ کو سمان مل جاتا ہے لیکن سٹارٹ ہے جو ون فیپٹی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ون ہنڈر سے سٹارٹ ہے تین سے سٹارٹ ہے ٹوانٹی سٹارٹ ہے اور آپ کے جاتے آپ کو مطلب پرائز اس کا ہائی ہی ہوتا جاتا ہے تو بس یہ بڑا سمان ہے دپابلی کے تھوڑے سمانٹ جو بھی ڈیکوریشن کا سمان تھا جیسے تھوڑا سا کسٹ لگائے کیونکہ ابھی اس کا مطلب کسٹ تھوڑا جاتا ہی تھی ہو سکتا ہے دپابلی کے بعد یہ تھوڑا سستا ہو جائے لیکن ابھی تھوڑا مہنگا ہی پڑھ رہا تھا یہی ہے نا ٹو ہنڈرڈ میں کچھ نکچھ مطلب جو بھی گڑیاں وغیرہ آپ خریدنا چاہو نا تو وہ آپ کو مل رہی تھی اور پلاور سٹک تھو تو بس دیئے بائے ہم نے کرے وہاں سے رنگولی کے کلر بائے کرے اور جتنا سمار تھوڑا بہت اجرور تھے اس کو کہ لاسٹ بس شام ہو گئی تھی اور بیڑ بھی بہت زیادہ ہو گئی تو ہمارے دل میں بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ ہم جلدی جائے اور جہاں سے ٹریک کی وجہ سے کچھ ہمیں ملا نہیں لاسٹ ہم پہنچ گئے ہیں گھر تو گھر آ کر بس تھوڑا سکور مولا تھا کہ بہت زیادہ گئے تھے بہت ہارتھ خراب ہو گئی تھی اور انہوں کو فٹا فٹ کھانا کھلایا گھر آ کر اور انہوں نے کھانا کھا لیا تو میں ٹینچن فری ہو گئی ہوں اور اس کے بعد بس شفال آ گئے ہیں ڈیوٹی سے لاسٹ ہم تھوڑے دیری پہلے پہنچے تھے اور یہ بھی ابھی ڈیوٹی سے آ گئے ہیں اور اس کے بعد بس ڈریس لے گئے تھے واش کرتے تھے اس کو واش کرا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر ضرور کریے تینکسو